ہٹ این رن کیس لگتار سرقیوں میں آج دن بھر بنا رہا ہم بات کریں آج کے دن کی تو مدھے پردیش، چھتیز گڑھ، اتر پردیش، راجستان ان تمام اسٹریٹوں میں ٹرک اور بس ڈرائیوروں نے ہڈتال کر دی ہندوستان کے جگہ جگہ پہ اس خانون کا ورود ہو رہا ہے حد یہ ہوئی کہ لوگوں نے چکہ جام کر دیا ہائیوے کو بلوک کر دیا گیا تاکہ کوئی ہیوی ویکل کی آواجاہی نہ ہو سکے اسی کو دیکھتے ہوئے مدھے پردیش کے اندر جب سڑکوں پہ جام لگا تو لوگوں میں کنفیوزن یہ آگیا کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں کل پیٹرول بھی نہ ملے تو پیٹرول ٹینکوں پہ لگ گئی لمبی لمبی کتاریں کئی پیٹرول ٹینک پہ پیٹرول ختم ہونے کی بھی سوچنا پرابت ہوئی جس طریقے سے ہم نے جا کے دیکھا تو کئی پیٹرول ٹینک پہ پیٹرول بھی ختم ہو چکا تھا لوگ پریشان ہو گئے کئی لوگوں کی گاڑیوں میں پیٹرول ختم ہو گیا در بدر گھومتے رہے وہ مگر پیٹرول ان کو نہیں ملا ہٹنڈرن قانون ایک ایسا قانون ہے جس کے اندر اگر کوئی بھی وقتی سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وہ ایکسیڈنٹ اس حل سے بھاگ اٹھتا ہے اس وقتی کو نہیں دیکھتا جس وقتی کا اس نے ایکسیڈنٹ کر رہا ہو سکتا اس وقتی کو دیکھے تو اس کی جان بچ سکتی تھی مگر ایسا نہیں ہوتا وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے ایسا نہیں یہ قانون نیا بنایا گیا قانون پہلے سے تھا تین دھاراؤں کو ملا کے سزا تے ہوتی تھی اس کے اندر دو سال تک کی سزا رہتی تھی اب اس کو اندر سنشودھن کیا گیا سنشودھن کرنے کے بعد اب کوئی ہٹنڈرن کیس ہوتا ہے کوئی بھی وقتی کسی کا ایکسیڈنٹ کرتا ہے ہٹنہ اس طل سے بھاگ جاتا ہے اس وقتی کی مرتی ہو جاتی ہے تو دس سال کی سزا اور ساٹھ لاکھ روپے جرمانہ اب یہ سزا ہوگی قانون میں سنشودھن ہوا بس ڈرائیور ڈرک ڈرائیور ہم بات کریں تو ان کی تنخواہیں معمولی ہوتی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہمارے ذریعے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے غلطی سے جان بوچ کے کوئی کسی کو مارتا نہیں ہے اگر ہمارے ذریعے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ہم مجبور ہوتے ہیں وہاں سے بھاگنے میں اگر ہم وہاں سے نہ بھاگیں تو جنتا ہمیں بھی مار سکتی ہے اس کے ذریعے وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں ایسا ان کا کہنا تھا ہم سے اب ان کی تنخواہیں اتنی ہوتی نہیں ہیں جان بوچ کے کوئی کسی کو مارتا نہیں ہے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہماری تنخواہ ہی دس ہزار پندرہ ہزار ہوتی ہے اگر ہمارے دورہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ہم کس طرح سے اپنے پریوار کو پالیں گے ہمارا بھی پریوار ہے اب اس قانون کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس قانون بنانا سرکار کا کام ہے ہمارا کام جو ہے ہم باہو بھی کر رہے ہیں ہم اس قانون کو غلط بھی خرار دیتے ہیں اور صحیح بھی خرار دیتے ہیں کوئی بھی کسی کو بھی جان بوچ کے ایکسیڈنٹ نہیں کرتا ہم اس میں سرکار کی بھی لاپرواہی کو بتائیں گے سڑکوں پہ بیریکیٹ لگے رہتے ہیں ان میں اب ریڈیم نظر نہیں آتے ڈیوائیڈر بنے ہوتے ہیں ڈیوائیڈروں کے اندر کالا اور سفید رنگ کیا جاتا ہے ریڈیم لگائے جاتے ہیں اکثر روڈوں پہ وہ بھی نظر نہیں آتے جس کی وجہ سے کئی بار آنکھوں کے اوپر لائٹ پڑتی ہے اور لائٹ پڑنے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ کی استطیب بن جاتی ہے اپر اور ڈپر اپر لائٹ اس طرح سے ہوتی ہے کہ جب ہم گاڑی چلا رہا ہوتے ہیں تو ہماری آنکھوں پہ اتنی تیز پڑتی ہے کہ ہمیں سامنے والا وقتی نظر ہی نہیں آتا اس کے ساتھ ہی ہم اگر بات کریں تو اب وائٹ لائٹ کا چلن کٹ چل گیا ہے تو ٹرافک پولیس اپنا کرتبوے صحیح سے نہیں نبھاتی ہمارے سامنے یہ چیز دیکھنے کو آئے اگر ٹرافک پولیس اپنا کرتبوے صحیح سے نبھائے تو کئی ایکسیڈنٹوں کو روکا جا سکتا ہے اگر یہ آتا ہے یاد کے نیاموں کو صحیح سے پالن ہو تو کوئی ایکسیڈنٹ ہی نہ ہو جس طرح سے ہم نے ڈیوائیڈر دیکھے ہیں ڈیوائیڈروں پہ کلر نہیں ہونا دھول جم جانا ان پہ گندگی رہنا ریڈیموں کا نالگا ہونا گاڑیوں کی ہیڈ لائٹ ہے اس طرح سے لگا دینا کہ لوگوں کی آنکھوں پہ پڑھے اور ان کو سامنے والا نظر ہی نہ آئے اس طرح کے واقعے آپ کے ساتھ بھی ہوں گے میرے ساتھ بھی ہوں گے کئی لوگوں کے ساتھ ہوں گے تو قانون بنانے سے پہلے جو ویوستہ ہے ٹرافک ویوستہ ہے اس کو بھی درست کرنا چاہیے قانون تو اچھا ہے ٹھیک ہے بہتر ہے مگر ٹرافک پولیس اپنے کرتویوں کا صحیح سے پالن نہیں کرے گی تو اس طرح کے ایکسیڈنٹ ہوتے رہیں گے ہٹنڈرن یہی ہوتا ہے اکثریت میں لوگوں سے گلتی سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس میں ہم دوشی بہت حد تک ہم سرکار کو بھی بتائیں گے سرکار چاہے تو گائیڈ لائنوں کا صحیح سے پالن کرا سکتی ہے مگر ایسا نہیں ہوتا ٹرافک پولیس ان چیزوں کو نہیں دیکھتی جن چیزوں کو اس کو دیکھنا چاہیے اگر وہ سب چیزوں کو درست طریقے سے دیکھیں تو ایکسیڈنٹ تئی ہونے سے بچ سکتے ہیں تو بارال ہٹنڈرن کیس کے معاملے میں ہم یہی کہیں گے کہ قانون تو ٹھیک ہے مگر قانون ویوسطہ بھی ٹھیک ہونی چاہیے اسی کے ساتھ ساتھ جب یہ قانون لائے گیا اور تین دن کے دھرنے کی بات کہہ دی گئی ٹرک اور بس ڈائیوروں دوارہ اب ہوا یہ کہ تین دن بچے بھی اسکول نہیں جا پا رہے تین دن تک عام جنتہ بھی پیٹرول کے لیے پریشان ہو رہی ہے جنتہ کا معنی یہ ہے سڑکوں پہ جب واہنوں کو روک دیا جائے گا تو پیٹرول ٹینک پہ پیٹرول ڈالنے والا ٹینک کیسے آ پائے گا جو پیٹرول کی پورتی کرے گا اسی وجہ سے لگتار سڑکوں پہ جام لگا رہا پیٹرول ٹینکوں کے بہار لوگوں کا آواجہی لگی رہی اور خاصے لوگ پریشان ہوئے سب ہی راجیوں کے اندر خاص طور سے ہم مدی پردیش اور چھتیز گڑ کی بات کریں تو مدی پردیش چھتیز گڑ راجستان اتر پردیش ان تمام جگہوں پہ خاصہ ہڑکم مچا رہا تو بنے رہے ہمارے نیوز چینل پہ نیوز محلہ دیکھنے کے لئے دھنواد میں فیض الدین خان